Hello Friends and Welcome to Chess Lecture of Santosh Memorial Chess Academy ابھی تک ہم لوگوں نے یہ discuss کیا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنا ایک مہورا باہر نکالتے ہیں پیدلوں کا coordination کا مدد کر کے ایک بہتر شروعات کرتے ہیں اور آپ کے کون کون سے پیس کے movement سے کس طریقے سے ایک چیز بورڈ impact کرتا ہے کیا کیا changes آتے ہیں آج جو ہم اپنا concept سمجھنے جا رہے ہیں وہ ایک طریقے سے سینٹر میں پیدل کا جو ڈھانچہ ہے وہ سمجھنے میں مدد کرے گا کہ ہمیں اپنا game کس direction میں move کرنا ہے کس طریقے سے ہم کو اپنا play decide کرنا ہے middle game میں تو یہ opening کے perspective میں بھی بہت important ہے اور ساتھی ساتھ middle game کے perspective میں بھی ہے ہم اس میں سارے type of centers دیکھیں گے جس میں ابھی آج جو ہم cover کرنے جا رہے ہیں وہ ہے close center basically center تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ایسا square جہاں پر سے آپ سارے دشاہوں پر attack کر سکتے ہیں چیز بورڈ کے جو کی obviously یہ چار square ہوتے ہیں center کے آج ہم سمجھتے ہیں close center آپ کے سامنے میں جو example دیکھنا ہے وہ ایک close center کے example ہے close center ایک اس طریقے کا پیدل کا formation ہوتا ہے جس میں کوئی بھی minor piece یا major piece center کے فائل سے operate نہیں کر سکتے مطلب کچھ اس طریقے کی پیدل کی صحتی بن جاتی ہے کہ آپ چاہ کر بھی center میں نہیں کھیل سکتے یہ position usually close games میں آتی ہے اور اس کا importance اس لیے بڑھ جاتا ہے کیونکہ اب ہم کو یہ decide کرنا ہے کہ ہماری strategy کس طرف ہونی چاہیے close center کا سب سے important principle آپ کو بہت slow کھلنا ہے game کو اور آپ کو center میں دھیانی نہیں دینا ہے مطلب obviously آپ حرچال میں center کی طرف تو دیکھیں گے بٹ آپ کا جو دھیان ہونا چاہیے وہ flank میں ہونا چاہیے flank مطلب side of the board یہ جیسے ایک flank ہو گیا اے side کا flank اور یہ ہو گیا اے side کا flank تو آپ کے دو flanks ہوتے ہیں board میں مطلب ایک طریقے سے کنارے تو آپ کا جو play ہوگا وہ center میں نہیں flank میں ہوگا تو obviously آپ جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں black کا جو play ہوگا وہ queen side ہوگا وہیں پہ white کا جو play ہونا چاہیے وہ ہوگا king side center پہ دونوں اگر محلت کریں گے تو ایک طریقے سے دیوار پہ سیر مارنے کے برابر ہے تو دونوں ہی plan نہ کریں تو اگر آپ اس position میں دیکھ رہے ہوں گے black کا target ہوگا کسی طریقے سے وہ b5 بڑھنے میں successful ہو جائے وہیں پہ white کی کوشش ہوگی یہاں پہ f4 کا hit point rate دے black nimzovich ہے جن کا book میں نے پڑھا ہوا ہے بچپن سے شروعات کیا تھا میں نے اس book سے جس کا نام ہے my system بہت ہی پیاری book ہے تو اس concept کو use کرتے ہوئے ان نے دیکھے کس طریقے سے ایک بہتا defend کیا جس طریقے سے king side پہ ان کے pieces half hazardly بیٹھے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر اس میں proper defense نہ ہو تو آپ یہ game ہار سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے nimzovich نے اس game کو خوبصورتی سے defense کیا ہے اور اس game کو draw میں convert کیا immediately f4 اس کے possible نہیں ہے کیونکہ e4 pedal ابھی بھی weak ہے سب سے پہلی چال knight h7 then followed by h4 knight f6 اب دیکھئے h4 کا drawback ہے g4 square drawback in case آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو please visit my earlier video i button آپ click کر سکتے ہیں right top پہ bishop d3 bishop d3 کا target ہے ایک طریقے سے e4 square کو prepare کرنا اور f4 کا plan کرنا rook b8 rook b8 کا objective ہے کسی طریقے سے b5 بڑھ کے ایک break دینا obviously white اس کو afford نہیں کر سکتا because اس کے پاس بھی counter play نہیں ہے تو q e2 اگر آپ کو کسی ایک دشا سے attack پڑ رہا ہے تو آپ کی strategy ہونی چاہیے دوسرے سائٹ سے آپ اپنا attack launch کریں کیوں کی اگر آپ دوسرے flank پہ attack کرتے ہیں تو وہ سارے attacker جو ادھر attack کر رہے تھے آپ کے وہ سب کی سب ادھر پہ defend کرنے آنا پڑے گا اگر آپ کے attack میں value رہے تو اور اس ماتیم سے آپ اپنا attack کو ادھر کم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی q e2 ان کو آنا پڑا تاکہ b5 کو block کر سکے آپ دیکھئے دیرے دیرے کر کے وہ plan کر رہے f4 چلنے کے لئے تو یہاں پہ ایک اور بہت پیاری چال rook b7 جس کا plan ہے rook b7 اور آپ اپی بھی f4 نہیں بڑھ سکتے کیونکہ e4 ابھی بھی week ہے opponent نے plan کیا bishop c1 اب یہاں پہ white کا پورا plan ہے کہ next move f4 بڑھنے والا ہے بٹ rook b7 اس کو روکتا ہے اور اب یہاں پہ black کی strategy یہ نہیں ہے بلکی یہ strategy ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنے کو یہ سمجھ میں آگیا ہے کہ f4 بڑھنا تڑی خیر ہے تو اس نے اپنا plan change کیا اور f4 کے جگہ وہ g4 plan کرنا چاہتے ہے تو g4 کے لئے اس کو almost ایک rook g1 چاہیے اس لئے انہیں king h1 کا ایک maneuver کیا تو بہت پیاری چال bishop c8 bishop c8 روک رہا ہے g4 آنے کے لئے فیلحال تو g4 بڑھ نہیں سکتا کیونکہ h4 drawback ہو جائے گا تو یہاں پہ rook g1 انہیں plan کیا king f8 king f8 ایک بہت ہی پیاری move ہے ایک طریقے سے x-ray pressure آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سے وہ دور ہٹنے کے لئے king f8 چلے h5 knight h8 g4 finally g4 but g4 کا impact ہے وہ کم ہو گیا knight h7 سے اب دیکھیں گے آپ g5 نہیں بڑھ رہا ہے bishop c2 basically rook b7 کا idea g5 کو روک لئے f4 پوری کوشش تھی f4 بڑھنے کی جو کی آگے بڑھ لئے بڑ ہم کو جیتنا نہیں ہے دیکھیں آپ وائٹ کے پاس میں دو سکوئر س جس پہ وہ ٹارگیٹ کر سکتا ہے بٹ وہ اکیلا پیس کچھ خاص کر نہیں سکتا اسی لئے وہ باقی سارے پیس کو ریگروپ کر رہے ہیں king g8 اگن دیکھئے x-ray pressure ہو سکتا تھا اس لئے اپنا king کو move نائٹ h4 نائٹ d6 نائٹ f5 بیشپ cross f5 g cross f5 آپ دیکھیں آپ جو ہے g file کھل گیا ہے ڈائریکٹ ٹیک کر ہے g7 پر ہم نے اپنا نائٹ یوز کیا بیشپ cross g5 h cross g5 bishop a4 ultimately آپ دیکھیں ہوں گے کس طریقے سے flank میں game ہوا کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے center کے طرف یہ strategy ہونے چیئے دونوں کھلاڑی کی تب آپ کو ایک طریقے سے technical gameplay سمجھ میں آئے گا اور جب آپ اس کے بات classical games یا اب ہی جو modern games ہیں اگر اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کہیں نہ سارے بڑے players ان concept وں سے دور نہیں جاتے یہ concepts آپ کو کھلنے کا دشا تائے کرتے ہیں تو c6 rook b8 اب آپ دیکھیں گے اس position میں دونوں ہی مان گئے کہ attack ہونا possible نہیں ہے اس لئے دونوں نے اگری کیا اگلے ویڈیو میں ہم open center کے ساتھ پریزنٹ ہوں گے تب تک کے لئے thank you موسیقی موسیقی